آپ کو بتائیں کہ جیسے کہ آپ سے کچھ دے قبل بھی آپ کو اپڈیٹ کیا کہ متحدہ قوم مومنٹ کے قائد الطاف حسین کی جانب سے رابطہ کمیٹی سے حرطال کی کال واپس لینے کی ہدایت کی گئی ہے یہ اپیل کی گئی ہے کہ تمام تر تاجر برادری اور ٹرانسپورٹرز دو ہیں وہ پانچ بجے سے اپنی درامام تر دکانیں اور ٹرانسپورٹ سڑکوں پر لے کر آ جائے اسی تمام تر صورت حال پر اس وقت ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں کہ الطاف حسین کی جانب سے یہ ادایت کی گئی ہے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ متحدہ قوم مومنٹ کی جانب سے حرطال کی کال واپس لی جا رہی ہے اسی تمام تر صورت حال پر بات چکے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے متحدہ قوم مومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب بہت شکریہ الطاف صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے کارکنان کی شہادت کا ماملہ اللہ پر چھوڑتے ہوئے تمام تر کاروبار کھولنے کی اپیل کی ہے تاکہ کل سکول جانے والے بچوں کے والدین کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ شہری اپنے جان و مار کی خود حفاظت کریں کیونکہ حکومت ناکام ہو چکی ہے تاپ اس پراہم کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کراچی کے امن و آمان کے لیے یہ دائمی حل ہے سب سے پہلے میں نیٹرو ٹیلیویزن کے عملے کے حراقین رمشاہ وائز صاحبہ آپ کو اور یاسر پیرزادہ صاحب آپ کو آپ کے ناظرین سامین کو السلام علیکم آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دائمی حل دیکھیں دائمی حل تو جن چیزوں کا نکالا جاتا ہے مثال کے دور پر میں آپ کو سائنٹیفک مثال دوں کہ آپ کو اسمہ ہوگا کہ سب سے پہلے پینسلین ایزاد ہوئی تھی انٹی بائیٹکس میں حلو جی جی آپ کے عواص آ رہی ہے اس سے گھر بہت ساری انٹی بائیٹکس نے جگم لیا لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ اب فلہ انٹی بائیٹکس پہ اثر نہیں کرتی فلہ انٹی بائیٹکس کیوں کہ بیکتیریہ جو ہیں وہ میوٹیٹ کر رہے ہیں ان کے اندر میوٹیشن آ گئی ہے ریزسٹنس پاور آ گئی ہے تو اس کے لیے پر نئی دوائی بنائی جاتی ہے تو جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں ویسے ویسے دائمی حل کی طرف اکبامت کیے جاتے ہیں ایک زمانہ تھا نیزوں بھالوں تیر کمانوں تلواروں سے گھوڑوں خچروں ہاتھیوں پر بیٹھ کے بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی تھی خاری بھی جاتی تھی اور جیتی بھی جاتی تھی لیکن آئے پوری دنیا میں نہ کہیں تلوار استعمال ہوتی ہے نہ کہیں خنجل استعمال ہوتا ہے نہ کہیں نیزار تیر خمان استعمال ہوتا ہے ہاں تمام تر جدید اصلہ رکھنے کے باوجود طالبان القائدہ دائش والے لشکر جنگلی والے یہ گولیاں بھی مارتے ہیں لیکن کلمہ پڑھ گئے تھے یہ تلواریں ان کے پاس ہوتی ہیں تو یہ گرگنیں جسم سے جدا تن سے جدا کر دیتے ہیں یہ اس زمانے کے لوگوں نے جو آج بھی تلوار استعمال کر رہے ہیں یہ اسلام میں تلوار استعمال ہوتی تھیں تو آج ہم لوگوں کو ان کی نقش قدم تو نہیں چلنا چاہیے ہاں ہمیں اپنے حفاظت کہ جدید ترین جو باؤثر ذرائع ہو سکتے ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے اور جتنی رکاوٹے ہم دشمنوں یعنی آسانی سے آتے ہیں اسکوٹر میں بیٹھ کے کلینک میں داخل میں گولیاں چلائیں مار کے چلے گئے سڑک میں میں کوئی مجلس سے نکل رہا ہے نماز پور کے یہ جا رہا ہے جیسے صادق بھائی ایم پی اے تھے ان کو مجلس سے نکلتے ہیں نماز پور کے جمعے کی آرہے تھے بچے سمید ان کے گولیاں چلاز ہیں انہیں شہید کر دیا بچے کو شہید کر دیا تو اس میں چوکسی کے ضرورت ہے یہاں الیٹنیس کے ضرورت ہے اور اس کے لیے یہ ذمہ داری تنہا کے اوپر نہیں ہو سکتی پائیسیت شہری یہ آفت تمام شہریوں پر آئی ہے اب جتنے اسکول اب تک تباہ کیے گئے ہیں امام دارگاہ تباہ کیے گئے ہیں مساند تباہ کی گئی ہیں بموں سے اوائے گئے ہیں مزارات پر حملے ہوئے ہیں وہاں آنے والوں کا بسہر کیا تھا نماز پڑھنے آئے تھے اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے دعا دروت پڑھنے آئے تھے مساجد میں کوئی لڑنے کی دور سے دمیل گئے تھے تو انہیں کس جد میں مارا گیا اب زمانہ یہ آ گیا ہے اسلام کے ابتدائی دور میں یہ القائدہ طالبان دائش لشکل جلوی جیسے لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن ہیں منعفقین مسجدِ غرار والے عبداللہ بن عبی کی اولادیں یہ چھپکے حملہ کرتے ہیں تو اسلام کے ابتدائی ایام میں جب نماز ہوتی تھی تو کچھ لوگ صفے بان کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ لوگ وہاں تلوارے لے گا کھڑے ہوتے تھے جب پہلی پہلے نماز کے لیے کھڑے ہونے والے نماز اپنی ختم کر لے جاتے تھے تو وہ ڈیوٹی میں آ جاتے تھے اور باہر کھڑے گے لوگ حفاظت والے حفاظت پر مامور وہ نماز ہدا کرتے تھے یہ کام ہم کو خود کرنا پڑے گا یہ کام پولیس اور ان کی طرف دیکھنا حکومت پر دیکھنا حکومت مال بنانے میں لگی دی ہے حکومت کو عوام کی جان و مال کے دعوت پس سے کوئی غرض نہیں کوئی دلجس بھی نہیں پولیس مقاوی ہے ہی نہیں اور اگر مقاوی پولیس کی مرتی آنچ سے آپ شروع بھی کرتے ہیں تو بیوروکریٹک سلسلہ ایک میں لمبا ہے بہت طویل انصار گزر جائے گا اور بلاکر وہ تنظیم کا آغاز ہوگا کہ نئی مقاوی پولیس بھرتی ہو رہی ہے بعد میں وہ ردی جٹو گئی میں چلی جائے گی وہ چیز بھی فیل فار تو یہی ہے امرجنسی ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ ہم گلی گلی محلہ محلہ جو کچھ اویلیبل ہے جو زارہ ہے وہ استعمال کریں اپنے اخل کو استعمال کریں اور سب اپنی ذمہ داریگیاں یہی نہیں ہوں کہ ریمشاہ واحد صاحبہ کہیں کہ یاسر بھائی آپ ڈیوٹی دیں نائے ریمشاہ واحد صاحبہ کو بھی کہنا چاہیے یاسر کہنے والا صاحب آپ نے ڈیوٹی دے لی اب میں ڈیوٹی دوں گی میرا مقصد یہ ہے مرد ہو عورت ہو لڑکا ہو لڑگی ہو ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور گلی گلی محلہ محلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم گلی گلی محلہ محلہ باہر مساجد کے امام بھارگاہوں کے گارڈ ہائے کھنے چو کر دو اب خود ہی گارڈ بنے نا چاروں طرف سے ایسی رکاوٹوں کا سلسلہ سوچیں گے جہاں ہی دہشت کا خسیں جہاں ہی چاروں طرف سے رکاوٹوں لگا کے ان کے بھاگنے کے ذرائع کو محدود کر دیا جائے مجھکل سے مجھکل بنا دیا جائے اور بلاقل گھیر کر انہیں پکڑ لیا جائے تو اپنے حباظت کرنے کے لیے اکیسویں صدی کے تقاضوں کے وطانے ہمیں عقل و شہور سے کام لے کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے جرورت اور حمد سے کام لے نہ جائیے دھر کر بیٹھ لے سے خطرہ خطر نہیں ہوتا ہے میں رابطہ کمیٹی سے کہتا ہوں کہ بہت اپیلیں میرے پاس آ چکی ہیں نائن زیرو کراچی میں بھی اور لڈنان انٹرنیشنل سیکریٹیٹ میں بھی کل سکول کل رہے ہیں آپ سے میری اپیل ہے رابطہ کمیٹی کل کی خطال واپس لے لیں یہاں میں سوک ضرور منائیں فاتح خوانی کریں قرآن خوانی کریں اور کاروبار کرنے والے تاجر و رادری روز بردہ کے معاملات کے مطابق کی طرح کام کریں اور آپ کیونکہ کل واپس لینے کا میں نے آپ سے پیل کی ہے تو یقیناً آپ اس پر اجلاس کر رہے ہوں گے تو جب آپ اجلاس کریں تو آپ خدا کے لئے دھو لائم کا یہ تو اجلاس کر کے کہہ دیں کہ ہم نے پان جلی آج شام سے ہر پان واپس لے لی ہے لوگ دکھانے کھولیں بازار کھولیں ٹرانسپورٹ چلائیں تاکہ خلق کے لئے والدین بچوں کے لئے جو اسکول کی استعمال کی اشیاء رہ گئی ہیں اس کی خریداری کر سکیں اور یہاں تک تعلق ہے حکومت کا تو حکومت کو وفاقی صدق کے ایک نوٹس نکالنا چاہیے کہ تمام اساتذہ کو تاجر برادری کو ٹی وی انکر پرسنز کو رپورٹرز کو فوٹوگرافرز کو ان کو اسلح کے لائسنز دیے جائیں میں تاجر برادری دکانداروں سے میں تمام زندگی کے ہر طبقہ عبادی کے فرض کا جس نے اینکیوم کی اپیل پر آج کامیاب پورے بھل بھر میں اپال کی میں تمام ذمہ داروں کا تاجر برادری کا اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی کے حضور کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی لوہیقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اے پاک پروردگار عالم جن سب پاک درنبا پولس اہلکاروں نے ماورا عبالت قتل کیے ہیں ان کے انجر کارکنوں کو یا جن بہشتگرد تنظیموں کے لوگوں نے ٹھاک لوگوں کو قبل کیا ہے اللہ ان پر عذاب عظیم ناظل فرماؤ ایک بڑت ایک بڑت ایک بڑت ایک بڑت ایک بڑت ایک بڑت تمام عوام کا شکریہ داخل تھا ہوں اور سب سے کہتا ہوں کہ آت پورے مل پوری دنیا میں خبریں چھبی ہیں کہ پاکستان میں لچکر ہنگوزی والے تیزی سے طالبان والے تیزی سے القائدہ والے تیزی سے القائدہ برے صغیر القائدہ انڈیا برے صغیر سب کانٹیننٹ نام کی تنظیم ایک نئی بنائی ہے اس کی شاک تیزی تھیل آ رہے ہیں اور اس کا اس وقت کئی علاقہ ہے لیکن اسلاعباد میں ریڈ موسک ہے اور مسجد حقصہ ہے وہاں کی لڑکیاں دائش کا لٹریچر تقسیم کر رہی ہیں اور ان کے میسیجز سوشل میڈیا پر موجود ہیں ہے اور علماء کہتے ہیں مسجد دھانے کی تو سورہ توبہ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے سورہ توبہ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے لڑکیاں مجھے تو ان بعض علماء اکرام پر جو جررس سے باگ کر رہے ہیں وہیں تو میں سلام پیچ کرتا ہوں لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جو مفتی آزم پاکستان ہیں انہیں سر پہ کفن باندھ کر ویڈان میں آ جانا چاہیئے تھا اور اپنی قادرت میں جہاد کا لشکر حکومت سے اجازت کر سیار کرنا چاہیئے تھا کہ آؤ حملہ کرنے والوں یہاں آؤ مفتی آزم خیادت کریں گے جو اسلام کا نام لے کر خوارج ہیں جو مناغقین ہیں ان سے مقاملہ کرنے کے لئے اور وہ علماء اکرام جو کنفیوز کر رہے ہیں جو کنفیوزن پہلا رہے ہیں جو قوم کو گھمرا کر رہے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہو اللہ روز محشر میں ہی نہیں بلکہ اسی دنیوں میں ان سے نمکے گا انشاءاللہ جی رمشا با جی بلکل یہ مقاہ جی بلکل آپ نے صحیح کہ بلکل بہش محشر بھی آپ کو مثال دی مقامی پولیس لوکل پولیسنگ مقامی پولیس لوکل پولیسنگ اگر میٹلوں سے ایک ایسے چنگ ہوگا میٹلوں سے چار پولیس والے ہوں گے تو وہ میٹلوں کے کسی ملابین کو اٹھا کے دلا مجھے تشدد کرنے کا سوچے میں ہرگز نہیں ہرگز نہیں جب ایسے چو ہمارے بھیلے گا ہوگا ڈی ایس پی ہمارے بھیلے گا ہوگا یہ تو حمریزوں کے زمانے میں تھا کہ ایک علاقے کے لوگوں کو ہزاروں بھی ان دوسرے علاقے میں بھیج دو اور ان کو لائسنگ دے گا مارو ان لوگوں کو جتنا بار سکتے ہو اور برطانی سلطانت کا وفادار بنا ہوئے ہیں لوکل پولیسنگ لوکل بارڈی سسٹم لوکل کاؤزل سسٹم یہ اس کا دائمی حل ہے ہر گلی سے ایسے چوز ہونے چاہیے ہر گلے سے پولیس ہونے چاہیے بارڈی پولیس نہیں چاہیے ہمیں جو گلیوں کو نہیں جانتی جو مزاج کو نہیں جانتی ہم علاقے کا مزاج الگ ہوتا ہے یہ جناب ہے یہ تو ایک کینسر کی شکل اختیار کر گئے میں آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے تو اس کینسر کا علاج شروع کہاں سے کیا جانا چاہیے یہ رہ سکے بھی آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ مزید گڑھ بنتے جا رہے ہیں اور دہشتگردی پھیلتی جا رہی ہے دیکھئے جنرل راہی شریف صاحب نے آپریشن شروع کیا ہے اور بڑی بہنس سے وہ کر رہے ہیں لیکن کینسر سے لڑونا صرف جنرل دہشتگردی کے کینسر سے لڑونا صرف جنرل راہی شریف کا کام نہیں ہے جب تک کہ عوام اس دہشتگردی کے کینسر کو خدم کرنے کے لیے میدان عمل میں نہیں آئے گی فوج کے ساتھ یہ کینسر خدم نہیں ہوگا جس طرح آپ نے دائمی ام کے لیے لوکل پولیس سسٹم کے تصور کو واضح کیا ہے اسی طرح یہ بتائی گا کہ جو مقامی ادارے ہیں کیا وہاں پہ بھی مقامی لوگوں کا ہونے ضروری ہے یہ بالکل دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے مقامی اداروں میں مقامی لوگوں کو پریفرنس دی جاتی ہے پھر بھی اگر پوست اضافی ہو تو پھر نیکسٹ نیبر ہوت سے لوگ لیے جاتے ہیں پھر بھی اگر اضافی ہو تو پھر اس کے نیبر ہوت سے اس کے نیکس نیبر ہوت سے لی جاتے ہیں دنیا میں طریقے موجود ہیں لیکن ہمارے ملک میں دو بدقسمتی سے حکمرانوں کو مال کمانے کمیشن بنانے جائل آگے بنانے کسی کا شوق ہے تو ملک کیسے بنے گا اللہ ملک میں کہیں سے اللہ اللہ کہیں سے ترکی کے مہدر جنرل کمال اتا ترک اے پاکستان دیش دے یا راہی جنرل راہی شریف کو کمال اتا ترک ممہ دے پاکستان دیش دے اور جو عالم تفر وقعبادی پھیلائے وہ کسی بھی مسلک کا ہو اس کو جہاز میں بٹھا کر حچر رہی دیا جائے مقامی حکومتوں سے مطالق جو نقصان ہو رہا ہے شہر میں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا موقع دینا چاہیں گے اے مقامی حکومتوں کے شہروں میں مقامی حکومتوں کے نا ہونے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نقصانات ہو رہے ہیں آپ دیکھ لے رہیں گے کلی دو ڈاکٹروں اور ایک کارکن کو شہید کیا گیا صرف اہلے تشہی ہونے کے بنیاد سے کوئی قصور نہیں تھا ان کا اور تین کارکنوں کو گرفتار کر کے بھائی مانا تچھت دودھت کا نشانہ بنا کے مواجھ گوٹ میں ان کی لاشے پسک شدہ لاشے پھیک دی گئیں اور وہ ہمارے کیا نام ہیں ساتھی جو کوکڑا پارو جن پہ تشددو کا نشانہ فراز جو ہیں تشددو کو نشانہ بنا کے انہیں قتل کیا گیا اگر لوکل پولس ہوتی تو یہ تشدد قدمے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اب تھا اور میں امن کا درز دیرا ہوں لیکن امن کا درز ایک وقت تک تو لوگ سنتے ہیں اے لوگ جب مرتا کیا نہ کرتا یہ نتیجے میں پہنچتے ہیں تو وہ قانون جس کے گھر میں دو دو لاشے تین تین لاشے آتے ہیں جنازے اٹھتے ہیں تو پورا خاندان نہ صرف ہمزدہ ہوتا ہے بس کہ ان کا خون خال رہا ہوتا ہے اور پھر جب وہ جوابی سائیکو رییکشنری ایکشن کرتے ہیں تو الزام امکرم کو دیا جاتا ہے میں تو بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا لیکن فطرت انسانی ہیں فطرت انسانی ہیں فطرت انسانی اس لیے ہے کہ جب آپ حالت نیم میں ہوتے ہیں اور آپ کے کوئی مچھا یا کوئی کیوڑا جسم میں کٹتا ہے تو نیم آپ کی نہیں ٹوٹتی لیکن ہاتھ اس جگہ ضرور آپ کا پہنچتا ہے اور آپ اس مچھا کو مارتے ہیں یا وہاں سے اس کٹنے والی چیز کو ہٹا دیجئے یہ نیچنل سسٹم نیچنل ڈیفنس سسٹم ہے اور جنہوں نے گرد میں اڑائی ہیں تو پھر جب قانون کی حکمرانی نہیں رہتی تو پھر جب عدالتیں بھی انصاف نہ دیں ججز یہ دیکھیں کہ یہ اس کے سامنے نیچ کے سامنے وہ جڑ کا کپڑے اتار دیں پتلون اتار دیں اندر پر اتار دیں کہ دیکھو میرے آزائے تناسل کو نازو کا آزائے اور پھر جر جیل کا سٹیڈی کرنے یا اسپتال بھیجنے کے لئے ایک کے وجہ ہے اس کو مزید ریمان پر بھیج دیں ایسے جج کے اوپر ہزار بار لانت 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 ایسے ملک پر کر اللہ کا قرب نہیں عذاب نازل ہوتا ہے خدا رہا ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق ادا فرمائے حالتہ صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے گا آپ کی موجودگی کا ساتھ ہوگے آپ سے جانا چاہیں گے کہ آج ہی شہر میں گرشتہ جنہوں جس تیلی سے ہاتھ ساتھ ہوئے آگ لگنے کے واقعات ہوئے قیمتی جانے اس میں ضائع ہوئیں اس پر شہری انتظامیہ کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس قسم کے حافظات سے بچنے کے لئے کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے اور اس طرح کے واقعات سے تاکہ ہم بچ سکتے ہیں اور ان کی بحالی کے لئے کن اقدامات کی ضرورت ہے میرا خواہل یہ ہے کہ میٹرو ٹیلی ویجن میٹرو ٹیلی ویجن میں شہری انتظامیہ ہوگی شہری انتظامیہ ہے کیوں شہری انتظامیہ ہوگی نہیں پتہ نہیں آپ کونسی شہری انتظامیہ کی بات کر رہے یہ بیرو کریٹس کو آپ شہری انتظامیہ کہتے ہیں شہری انتظامیہ تو ہر گلی کے لوگ منتخل کرتے ہیں کونسلنس بناتے ہیں ناظم بناتے ہیں میور جبکی میور یہ بناتے ہیں چیرمنز بناتے ہیں وارڈنز بناتے ہیں میری بات کا برانی مانیے میٹرو والوں جی جی بلکل میٹرو تو اپنے ہی ٹیلی وی ہمیں ایسے لیے آجا اٹھا لیتے ہیں بلکل بلکل ہاں گرے بہت افسوس ہوتا ہے ہاں گرے بہت آمین بروازیں کھڑکیاں یہ بند کر کے رکھیں آنے جانے کے رستے فائر ایکزٹس نہیں ہیں تو وہ بنوائیں یہ سارے چیزیں آپ لوگ کو کرنا پڑیں گی بہت ہر بار کو کرنا پڑیں گی اپنی مدد آپ اپنے عبادت آپ اپنے اپنے اداروں کو اداروں کے ساتھ جال کرو دیئے نہ چاہیئے یہ ایک دفعہ آ جائے تو جال میں پھنگیائے نکلنے نہ پائے سب اپنے اداروں کو یہ جانا چاہیں گے کراچی کے اگر خصوصاً بات کی جائے تو یہاں پہ پانی اور بجلی کا بہران ہے پچھلی کے حوالے سے آپ کی جماعت کی جانے سے بھی یہ موقع دیا گیا تھا کہ اوہر بلنگ کی جا رہی ہے شہریوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ساتھ ہی فائل سیفٹی کا بھی یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے اس تمام طرح صورتحال میں صوبت اداروں کے لیے آپ کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے کیا کہلوانا چاہ رہی ہے میں نے کہتو دیا مصطفیٰ کمال اطاق ترک ترکی کا کمال اطاق ترک چاہیئے اس ملک کو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اختیارات کے ساتھ اختیارات کے ساتھ تو اختیارات کے ساتھ چھے دینے مجھے دے دوں کہ وہ میں صحیح کرتا ہو یا نہیں کرتا جب میں پچیس سال دور بیٹھ کے تحریک چلا سکتا ہوں بغیر مسائل کے بغیر پیسے کے بغیر دولت کے ساتھیوں کے چندے سے پارٹی چلتی ہے میرا کوئی محل نہ برطانیہ میں ہے نہ پاکستان میں ہے جناب والا میں چاہتا تو میں بھی کر سکتا تھا نہیں آپ کو خود بدلیت نہیں ہونا چاہیے لالچی نہیں ہونا چاہیے خود غرض نہیں بلکہ وطن سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے غریبوں سے محبت کرنے والا غریبوں سے تیار کرنے والا ہونا چاہیے ان کی دکھ دکھ میں شریف ہونے والا جذوہ رکھنے والا ہونا چاہیے تو آپ حل کر سکتے ہیں مجھے دو اقتوار میں دیکھتا ہوں کہ کون ایک الٹے پلٹے تظریر کرتا ہے یا تبعی الفاظ میں القائدہ کی دائش کی طالبان کی حمایت کرتا ہے اللہ کی قصد جنہوں نے یہ کہا کہ فوجی شہید نہیں ہوئے فوجی ہلاک ہوئے پاکستانی اور اور ملک کو مخ سیگڑوں ببوں کے دھماکے کرنے والے احساد اللہ احساد اور پاکستانی کون 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 وہ شہید ہوئے ہیں فوجی شہید نہیں ہیں میری حقوبت ہوتی تو ایسے لوگوں کی بلاس دارگر زبان کھیش لیتا ملک بھر میں دیشت گردی کے خاطنے اور امن و امام کی بحالی کے لیے میچوون کے عوام کو کیا نفس دینا چاہیں گے عوام مطالبہ کرو یا اللہ کمال داتر وید یا اللہ کمال داتر وید آپ کا دوہر شکریہ کہ آپ نے میچوگر ڈیوز کیلئے وقت دی آپ نے تینٹی وقت میں سے وقت دکانا مطاعدہ کو ہمیں ابو بیٹکار انتاثر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو ہمارے ساتھ چانلس انلائن پر موجود تھے